سیدی خواہ جاگ سیدہ ارسو فیضانی اور ساتھی ساتھ ہم یہ بھی جاننے والے ہیں کہ کیا آلہ حضرت امام احمد رضا بریل بی رحمت اللہ علیہ اور حضور سلطان الاولیاء حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ جہانگیری المعروف خواجہ حسن سرکار رحمت اللہ علیہ نے بھی فیضان قدب المدار حاصل کیا ہے کیا ان دونوں بزرگوں کے پاس سلسلہ مداریہ کی خلافت ہے یا نہیں تو یہ ہم آج کے اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گجارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل حسنی نیٹ برک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو قدب الاکتاب جندہ شاب علی حضرت سید بدی الدین قدب المدار مکنپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان بڑے اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان مذہب اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا اللہ رب العزت نے آپ کو پانسو چھانبے سال کی عمر شریف عطا فرمائی آپ رحمت اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں آپ کے والد ماجد کی جانب سے آپ کا شجرہ نصب یوں ہے کہ حضرت سید بدی الدین قدب المدار ان کے والد کا نام سید قدبت الدین علی حلبی رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام سید بہا الدین رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام سید زہیر الدین رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام سید احمد رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام سید اسمائیل ثانی رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام سید محمد رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام سید اسمائیل رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام سیدنا امام زافر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد کا نام سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد کا نام سید امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد کا نام سیدنا مولا حسین علیہ السلام والدہ کی جانب سے آپ حسنی سید ہیں آپ کا شجرہ یوں ہے کہ حضرت سید بدی الدین قدب المدار رحمت اللہ علیہ آپ کی والدہ کا نام سیدہ فاطمہ ثانیہ عرف سیدہ حاضرہ رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام سید ابو سالح رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام سید ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام سید زاہد رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام سید محمد رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام سید عابد رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام سید ابو سالح رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام سید ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام سید ابو القاسم رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام سید عبداللہ محض رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام سید حسن مسنہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد کا نام سیدنا مولا حسن علیہ السلام رحمت اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت 242 حجری عید کے دن وقت فضر ملک شام یعنی سیریا کے شہر حلب میں ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ دوران نماز آپ کو ایک آباج سنائی دی کہ اے بدی الدین تمہاری آرزوںوں اور تمہاری تمناوں کے پورا ہونے کا وقت آگیا ہے آگے بڑھو اس آباج کو سن کر مدار پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے چلنا شروع کیا جب سامنے نظر پڑی تو دیکھتے ہیں کہ قبلہ ابل بیت المقدس سامنے ہے یہاں ایک اللہ کے ولی امام الطریقہ حضرت سیدنا بیزید بستامی عرف تحفور شامی رحمت اللہ علیہ آپ کا انتظار کر رہے تھے حضرت بیزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جب آپ کو دیکھا تو فرمایا کہ اے بدی الدین میں نے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آقا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ جلد ہی تمہارے پاس ایک نیک انسان آئے گا جس کا نام بدی الدین ہوگا تمہارے پاس تمہارے پیر کی جو نعمتیں ہیں وہ اس کی امانت ہیں انہیں بدی الدین کو دے دینا چنانچہ بیت المقدس میں حضرت بیزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو مرید کیا اور خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا ایک مرتبہ مدینہ شریف میں آپ رحمت اللہ علیہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ اے بدی الدین اللہ نے تمہیں جو اس عظیم مرتبہ بلایت پر فائز کیا ہے اس کے امتحان کا وقت آ گیا ہے چنانچہ تم ہندوستان جاؤ بہاں مذہب اسلام کی تبلیغ کرو ہندوستان کی زمین کو تمہاری ضرورت ہے لہٰذا آپ رحمت اللہ علیہ دو سو بیاسی ہجری کو یعنی چالیس سال کی عمر میں ہندوستان تشریف لائے اور یہاں آ کر پورے ہندوستان میں مذہب اسلام کی تبلیغ میں مشروف ہو گئے لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے لگے آپ رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کی سرزمین پر بہت سارے چلے بھی کیے آپ کی چلہ گاہیں اجمیر گجرات بغیرہ کئی شہروں میں آج تک بنی ہوئی ہیں آپ رحمت اللہ علیہ سے بے شمار کراماتوں کا ظہور ہوا جن میں سے ایک یوں ہے کہ سفر حج کے دوران مردہ خوپڑی سالوں سے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی مدار پاک نے اس خوپڑی سے فرمایا کہ اے سر تو کون ہے مجھے بتا کہ تیرا حال کیا ہے تو اس خوپڑی سے آباز آئی کہ اے اللہ کے نیک بندے میں ایک مزدور تھا محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتا تھا اسی حال میں مر گیا بارہ سال ہو چکے ہیں ترہ ترہ کے عذاب میں مبتلا ہوں یہ سن کر مدار پاک نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اس خوپڑی کو جسم عطا فرما کر جندہ کر دیا نئی زندگی پانے کے بعد بکلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا لوگ اسے جم جمہ کہہ کر پکارنے لگے جو نو سال تک زندہ رہا اور پوری زندگی اللہ کی عبادت میں مشغول رہا اسی طرح آپ سے بے شمار کراماتوں کا ظہور ہوا جیسے سوکھے کوئے میں پانی کا سیلاب ابرنا اندھی آنگ میں روشنی آجانا لڑکی کا لڑکا بن جانا بغیرہ بغیرہ اولیاء کاملین سے کراماتوں کا ظہور ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا وسال سترہ جماد العلا آٹھ سو اڑتیس ہجری کو پانچ سو چھانبے سال کی عمر میں مکنپر شریف اتر پردیش میں ہوا اور یہیں آپ کا مزار پاک بھی ہے حضرت سیدنا بدی الدین قدب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ایک زمانہ مستفیض ہے کتاب اسرار اب العلا میں ہے کہ بانی سلسلہ اب العلا ہی حضرت سیدنا سرکار امیر اب العلا احراری نقشبندی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلسلہ مداریہ کی خلافت و اجاجت حاصل تھی اور آپ رحمت اللہ علیہ اپنے منتخب اور مقصوص لوگوں کو سلسلہ اب العلا ہی نقشبندی چشتی کی خلافت کے ساتھ ساتھ سلسلہ مداریہ کی خلافت بھی عطا فرماتے تھے چنانچہ ہمیں کتاب تذکرہ مشائخ قادریہ برقاتیہ رزبیہ میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا امیر اب العلا سرکار نے حضرت میر محمد قالبی رحمت اللہ علیہ کو سلسلہ آلیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ مداریہ اب العلا کی خلافت عطا فرمائی اس پر ہم نے ایک تفصیلی بیڈیو بنائی ہوئی ہے جس کا لنک دسکرپشن میں ہے اور وہاں سے یہ خلافت سلسلہ جہانگیریہ میں پہنچی اور پھر خواجہ حسن سرکار تک یہ سلسلہ پہنچا ہم نے اپنے ایک بیڈیو میں ذکر کیا تھا کہ سلسلہ جہانگیریہ تک سات بڑے سلسلوں کا فیض پہنچتا ہے مگر آج تھوڑی اور تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ سلسلہ جہانگیریہ تک آٹھ بڑے سلسلوں کا فیض پہنچتا ہے تو عزیزان گرامی جب ہم اپنے بزرگوں کی حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا کنیکشن کہیں نہ کہیں جا کر ایک دوسرے سے جڑ رہا ہے نالائک تو ہم لوگ ہیں جو آپس میں سلسلوں کی لڑائی لڑ کر اپنے بزرگوں کو ناراض کر رہے ہیں اور اپنی تباہی اور بربادی کا انتظام از خود کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما کر سراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے توفیق عطا فرمائے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لہٰذا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور مزید ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے چینل حسنی نیٹبرک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ